آپ دیکھ رہے بینگلور اخبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفا خیمت سجدے کے سپریم کورٹ کے ٹو بینڈ کے جججس نے آج ایک فیصلہ دیا ہجاب کے معاملے میں کہ ہجاب کا جو بینڈ تھا اور کچھ دن تک یہ کنٹینیو ہوگا ٹو بینڈ جو جججس تھے ایک ہیمن گپتہ اور دوسرے دھولیا ان دونوں کا سپریٹ ورڈ ڈٹایا ہے ہیمن گپتہ کا کہنا ہے کہ فیبروری پانچ کو جو کرناٹکہ کی گورنمنٹ نے پری انیورسٹی اور سکول سیڈنٹ پر ہجاب کا بینڈ کیا تھا اس کو پندرہ تاریخ کے دن مارچ کو کرناٹکہ کی ہائی کورٹ نے صحیح تہرہایا تھا اور ہجاب کو بینڈ کر دیا تھا تو اس فیصلے کو ہیمن گپتہ صحیح مانتے ہیں تو جسٹس دھولیا کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو ہجاب سے محروم کرنا ان کے فنڈمنٹل ریٹس کے اگینسٹ میں آتا ہے تو یہ سپلٹ ورڈیٹ آیا ہے دونوں جڈجز کا اب یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا کے ہاتھ میں چلا گیا ہے کہ ان کے پیروڈیٹی میں ہے کہ یا تو وہ تری بینڈ جٹ یا فائی بینڈ جٹ یا کانسٹیٹویشنل بیٹس کا وہ خائم کریں گے اس کے بعد یہ دوبارہ سے چلے گا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرناٹکہ میں پہلی بار منگلوں سے شروع ہجاب کا بینڈ چلاتا تو پورے کرناٹکہ میں کئی ساری جگہ سٹوڈنٹس نے پروٹسٹ کیا تھا سب سے بڑا اس کا بیکڈوپ یہ ہے کہ 20% سے زیادہ اس بار سٹوڈنٹس کا ڈواپ ہوتایا ہے مائنورٹیز میں جو ہجاب پہن کر سکولز میں جاتی تھی اور وہ لڑکیاں نہیں جانے کے لئے ڈواپ ہو گیا ہے یہی بات کہنا تھا جسٹس دھولیا تھا کہ لڑکیوں کو ہجاب سے دور رکھنا یہ ان کو سٹن کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ حق کو چھیننا ہوتا ہے اب یہ ماں ملا ٹرائی بینجر یا فائی بینجر یا کانسٹیٹوشنل بینج میں جائے گا تو یہ ایک ٹورنیمنٹ کی طرح سے چل رہا ہے کہ فرسٹ راؤنڈ ہو گیا سیکنڈ ڈڈ ہو گیا سمی فینل ختم ہو گیا اور فائنل کا جو ججمنٹ آئے گا اس کے لئے دوبارہ سے لمبا پس جائے گا لیکن ان لڑکیوں کے لئے ایک بری نیوس یہ ہے جو ہجاب پہن کر جاتی ہیں کہ ہجاب کا بین as of now continue رہے گا موسیقی